بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم تھوڑی سی کیجول بات چیز کریں گے آپ سب کو معلوم ہے کہ ایڈی سی ایل سپر ایٹ پوائنٹ زیرو ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے ابھی تک چار میچز ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑی سی ہم دسکشن کریں گے کہ کون سی چیزیں نہیں سامنے آئی ہیں اور کون سے پلیٹس جو ہیں جنہوں نے ابھی تک پرفارم کیا اور ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا سب سے پیرلے ہم سٹارٹ تھے ہیں پینترز کے جو کلکترم بھی تھے ابو باتر آزم باتر جی آپ کیا کہیں گے آپ کے دو میچز ہو چکی ہیں دو میچز آپ نے دیں گے آپ کی افتر کی پرفارم اس کے بارے میں جا کہیں گے اور الحمدللہ ٹیم کی پرفارمس وہ بہت اچھی ہے اگر آپ انڈیویزیل دیکھیں تو جن کو پرفارم کرنا چاہیے تھا ان سے بھی پرفارم نہیں ہو رہا لیکن الحمدللہ ٹیم ورک جو ہے بہت اچھا چل رہے ہیں اس میں جیسے ہم جیت رہے ہیں راتھیاں دونوں میچ آپ جیتے ہیں اور ابھی تک آپ باہر ٹیم ہیں جو دونوں میچ جیتے ہیں اس کی کیا خاص وجہ کیا ہے خاص وجہ آپ دیکھے جائے تو دیکھیں سپریٹ کیا مزہ یہ ہے کہ آٹ پنیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آٹ پنیر اپنی سپانسیبیٹی پوری کرتے ہیں تو وہ آپ کو نظر آتا ہے میچ کے اندر کے آپ جیتنے کے پیچھے جا رہے ہیں بیسیکلی یہی بہت بول سکتا ہوں کہ ٹیم ورک ہے آپ کام کے میچ میں سٹینڈ بائی کیپٹن تھے تو گیارتے میں جنس میں بھی آپ ہی کیپٹن ہوں گے یا کیپٹن واپس آئے گا اس مظر کو پرشون کا شروع تو اس میں ایسے وہ نہیں آئے کام کے ایسے وہی پیٹن ہوا چاہے ہو اچھا آپ کو سی اسafہ کے ساتھ محاصل رہے ہیں سیوہ سیوہ کھنی تما ابھی صرف محاصل راہی ہے دیون کہ بھی تو بلکل سٹارٹ اور یہ بہت پیٹن ہے اور یہ لنبا فورمیٹ ہے یہ بانڈی واپنا فورمیٹ نہیں ہے اس میں کیپٹنز کو ایڈجسمنٹ کا بول ٹائم لگتا ہے جب یہ بارہ میچے ساتھ ٹیپ کر لیں گے پوری کوئی کیپٹن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا ٹائم اس ٹائم کیوں پر دیموں نے جو تیوریٹیکل چیزیں پہلے جس کی بیس میں بیڈنگ کی تھی وہ انہوں نے ایمپلیمنٹ دیا اب اس میں سیٹ بیک بھی ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں پیپر پہ بہر اچھی لگتی ہیں لیکن باہر آ کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے تو بڑی لیکن امیلٹی ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک میچ میں اسیسنس کے جو روحیر وہاں ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں ٹھنک ٹینک بھی ہیں ان کے ایک میچ میں انہوں نے شاکیل کو اور اسمان اور فریدی بانڈا کو نیچے بہجائے لیکن بیک تو بیک بہجائے بیری گوڈ سٹریٹیجی چل گئی شاکیل بھائی نے آخری اوور میں میچ جتوا دیا لیکن اگر شاکیل بھائی کو یوسف حتمی نے کر رہی ہے اب یہی اگر شاکیل بھائی کو یوسف حتمی لگا کوئی نمیل کر رہا ہوتا ہے تو فیلیشن اتنی حسان نہ ہوتی ہے کہ اس میں سولا لگا یہی اب ہوا کہ جب نیکس میچ کے اندر وہی کومنیشن جب تباہ رہایا تو پریشر اتنا زیادہ تھا سوچا زیادہ تھا کہ دیکھ اٹھوٹوٹ یہ سٹیڈی بھی 50-50 ہو چکی ہوئی ہے میرا اپنا خیال ہے میرا پرسن خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی اور ایک ٹائم ایسا سپیشلی جس میں بہت ہائی سکوری ہیں اس میں اپر والے اتنا ٹائم کنزوم کر دیں گے کہ تیچھ آگے آپ لوگوں کو حسن ہو جائے گا Hawks سپر ایڈ جو ان کا مین بیٹس فین ہے ندیم بلوچ جو کلیش کے اندر بھی اس نے بڑی اچھا سکوریگ کیا اس کو آپ as a baller all-rounder use کر کے number 4 & 5 پہ لے کے آ رہے ہیں what it does is basically there are 3 types of different ballers and batsmen اس کے بعد وہ آپ کو سوچ سمیت واپس کردیں وائس ورسہ کچھ batsmen ہوتے ہیں جو فوراں 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 اور فوراں آمیر خارم لیکن جو فوراں 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 وارم اور چوتھا آمیر اور چوتھا آمیر اور چوتھا آمیر بھی اچھی سپس روڑے گئے خورم بھر بھی اور رانہ آمیر بھی نارمہ اتنا ہسانی ہیں یہ بڑے ہی ٹیکنکل بولٹس ہیں جس طرح بھی چھوڑ گے بیٹسمن ہیس تو کم فورڈ انتے ہیں تو ویگنز کو بھی ایزی نہیں لینا چاہیے پہلا راؤنڈ ہے اس میں جس طرح وہ بوکسنگ کے اندر بارہ راؤنڈ ہوتے ہیں اس میں پہلے دو تین راؤنڈ باقسریں کسرے کو سمجھتے ہیں تھوڑا تکاتے ہیں کسرے کی باقینس و سٹرنس پوائنٹ ترین سوڑام اور ثرد راؤن میں سٹارت دوڑتلン میں Rockefeller مندر چلیدuttaектор Games اپس اندائے يوم owega راؤنڈ یہ الفرña میں اس بارہ ہی این strange 가지고 بیٹسمنس جاں اس عالی ہوں دیکھیں میرے لحاظ سے ڈریکنز نے ابھی ترمی اسٹارٹ کیا ای اپر وری ایکسپیویشن فرم دریکنس اپریکنز کے ساتھ میں پرسنلی سپیکنگ اب اپیٹیپنڈز کے پینثرز اس طرح اپنا کو تکیم کرتی ہے کل پینثرز اور اس کے علاوہ چوہہہیٹنز ہیں یہ تین مینٹی سٹوپ دیکھیں ہنم بھائی آپ یہاں کہ پہلے میں اچھے کوئی سکوک میں اس کے بعد آردہ سے پہلے سکوک کیا آپ وہ ریٹس ہو گئے تھے یا کیا پوچھا کیا اس پاس نہیں ہوگا نہیں دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہوں گا جو سیمن اوورز کی ہیں آپ نے ایک کمبینیشن منگے کیا جو لاسٹ تھے جو یہ گیم ہے اس میں اگر آپ ایسے نہیں ہیں مطلب کہ آپ کھیل نہیں سکتے اس کو continue نہیں کر سکتے لاسٹ تری اوورز میں باڈی لینگویج ایک تم ڈاؤن آگی تھی ہر بندہ یہ ریکس ہے کہ نومی کڑاو ہے اٹھائیس کرے گا چلا جائے گا مگر وہ یہ نہیں سوچا کہ اٹھائیس آپ کو افیکٹ کتنا کریں ترٹی ون کیا ترٹی ون کیا آپ لوگ کیا وقت ریکس ہو گئے تھے کہ بہت سکوڑی محچ ہے آپ ایسی جی چاہیں گے دیکھیں ایسا اگر میں کیپٹن ہوتا تو میں اس کو کبھی لائف نہیں لے کیونکہ میں کیپٹن نہیں ہوں میں ایسا ٹی ممبر میں تو یہی سب کو کہہ رہا تھا کہ بھئی لاسٹ پاور تک میچ لے گئے نہیں جاؤں لاسٹ پاور میں جائے پانچ گینوں پر سالہ آمس چاہیے تو ایک ایسا ٹھائی میں خود جو میری ایسپیکٹیشن تھی میری ایسپیکٹیشن تھی میری فرس بول پر رن او نومیا دس سے سوہا پر چلا وہ تو دیکھیں کہ ایک شکیل بھائی کہنے کے ایک آئیکن ہے ایسا ٹی ڈی ڈی سیل میں چیل سو ہکتی ہو جا کوئی اور بولن ہوتا ہے کافی تف تھا تف نہیں پھر وہ ایمپوسیبل ہو جانا تھا کیونکہ آگے میں پھر وہ ہی کہوں گا کہ اگر تو شکیل بھائی کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا ہمیں شکیل بھائی کا یہ تھا کہ بھئی پین بولن پہ بھی سولہ چاہیے نا یہ بنا سکتے ہیں اگر دوسرے مچ میں کار سے آپ لوگ انہیں لیکھ پہ میں سب سے پہلے کہوں گا کہ ہمارے کیپٹن کی سب سے بڑی مسٹک یہ تھی کہ ہمیں علی کو ریسٹ کروا کے ہمیں ایک بولر ایکسٹر کھلانا چاہیے تھا کیونکہ ہم لوگ شکیل کو اور پانڈا کو اسمان آفریدی دو دونوں کو ویسٹ کر رہے ہیں میری نظر میں ہم لوگ ان کو ویسٹ کر رہے ہیں کیوں یہ دونوں پلیئرز جیسے ہیں ان کا نمبر ہونا چاہیے تیسرا جو تھا اس کے علاوہ نہیں کیونکہ دیکھیں کہ نیکس میچیز میں آنے والے میچیز میں رزوان ہی نہیں ہوگا تو مجھے یہ نہیں پھر سمجھا رہی کیپٹن اس پہ کیا ورک کرتے ہیں کہ اوپن پہ رزوان جائے گا شیراس کے ساتھ یا سامد بھائی جائیں گے شیراس کے ساتھ وان ڈاؤن کون آئے گا ایک نمبر کمبینیشن بنانا کافی ٹاف ہے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے ہر بندے کا وہ کیسے سوچتے ہیں کیونکہ میں اس طرح کوئی انوالمنٹ نہیں ہے میری لاس اوپر ایٹ ہم لوگ کھیلیں کیونکہ کیونکہ دیکھیں رمضان کا میرا سکیجول ایسا ہے کہ صبح آٹھ سے لے کے میری آٹھ آوے تک ڈیوٹی ہے تو میں ڈیوٹی پہ فوکس کروں جاب بھی نہیں ہے میری میں اس چیز پہ فوکس نہیں کر سکتا کہ اپنا دن پورا دماغ کھپاتا رہوں اس چیز میں اس کو تھلاو اس کو نہیں کر سکتا الحمدللہ پرفیکٹ انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے کہ اسمان بھائی نے کہا کہ ان کو ٹاپ ٹی پہ جو نظر آرہی ہے ٹائٹن نظر آرہی ہے اور پیتھن نظر آرہی ہے دیکھیں کہ ہر ٹیم یہی چاہتی ہے کہ ہم لوگ فائنل کھیلیں اور امید نہیں میں امید نہیں میں امید نہیں میں ان کے دیکھیں انشاءاللہ امید نہیں میں اچھا یہ اسمان حسد سنی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کتائیں کیونکہ ابھیدت ہم کی ٹین کا زندگی ہے تو آپ نے یہ چالو مہچیں جو دیکھے ہیں انشاءاللہ نے اچھی کیا یا بیٹس میں یا بیٹس میں یا پیچھو مہتر ہیں جس کی وجہ سے بیٹس میں جس کی وجہ سے بیٹس میں نہیں ابھی فیلحال ابھی پیلا راؤنڈ سٹارٹ ہوئے اور ابھی صرف چار میچ ہوئے جس میں سے ایک ٹیم اسے جس نے دونو میچ جیتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کچھوں ٹیمس کی بھی غلطیاں ہیں جو انہوں نے دی ہیں اور پیشنس کر کے کھینے 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 اگر سنسی بھی خیلا جائے تو میرے خیال سے ابھی سٹارٹ میں کچھ کہنا کہ کونسی ٹیم ٹاپ پہ جائے گی کونسی نہیں اپنا ڈیبیو جو ہے اس کے بعد پتا پکے کہ جب سپنمز کے تیم تیم چارچر میں ابھی دیکھنے میں جو ٹیم چیلز ہیں اس میں ٹائٹنز اور پینثرز جو اچھی اپنی پیشنس کرتے ہیں IDK ایسی بھی اچھا آپ یہ مانس کرتا جب سو کرتے ہیں اچھا آپ یہ پتاو کہ آپ نے اس پنیا پیشن آیا اس کے پنیا پیشن ست گیا اسحب اس پیشنس کے پر فونس جو اچھی آری تھی اور یہاں پیام ٹوش کلیس تاپ کافی تو اس میں بھائی سندیپ کو مذہب ہلے نہیں دے رہے ہیں سندیپ تو ہے ہی نہیں ہے سندیپ نہیں مذہب ہے ہاں کی پرپومنس دکھا رہا ہاں سندیپ ہے سندیپ پرپومنس پر سندیپ پرپومنس پر اوکی ہاں پلیاس دے ہیں ہن کو ہلے نہیں دے رہے تھے دو آور میڈن کر رہا رہا ہے جو میں نے کہا کہ گھرٹنٹک لگ رہی ہے میں میں جب کو کھانا چاہیے تو مانگ کی ناوجہ ہے گھرٹنٹک ہاں کیا گینس چلیں گے پھر انشاءاللہ ہمیں رہتے ہیں پلائنگ کو بیٹنگ میں بھی اس کا بیٹنگ میں بھی یوز کریں گے اچھا بیٹنگ میں بھی یوز کریں گے ایک کے سو بڑے نہیں کرلے ڈبل ہے انشاء تو کیا لگتا ہے ابھی جو چار مچوں آپ تو کیا لگتا ہے کہ کوئی سکر نے اچھا پاس ہوئی کیا کوئی سکر نے اچھا نہیں کیا چار مچ میں نے دے کے نہیں دے بیسی شیئروں ترمید پلائیں گے چھوٹے موٹے مچوں چھوٹے موٹے مچوں ہمارے دیکھو گے جتنے بھی جتنے بھی ٹیمز ہیں کیامرہ پلائیں گے پلائیں گے وہ دانس کرتے ہیں وہ تو آپ کو سنی ہے سب کو ڈانس کر رہے گے سب کو ڈانس کروائے گے سندگے کنشااللہ پلائیں گے سب 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 ایسے آپ لوگوں گے سٹیٹیجی کیا سٹیٹیجی سے بتھائی نہیں جاتے ہیں ہم نے دس طرح ہمیں دسکس کیا ہمارے کنے کی سٹیٹیجی ہے جس کے بھی ساتھ ہیں سان خالد جیمال جنہوں نے لاند سب ایٹ کی جا فیلش کیا تھا وہیں سے سو بیٹ کا آغاز کیا جی پہلا ہوئا میڈن ہوئا وکٹ کیسا لگا جی بسم اللہ الرمان الرحم بہت اچھا لگا فیاز گری الحمدللہ اللہ نے کرم کیا فارم جو ہے وہ برقرار ہے پورا سیزن جو ہے وہ تاپ لیول پر فارم کیا کاروکر اکیٹکر ایڈی سیلت کے ہیں آپ کیا فید میں بھی ہے کہ آپ کاروکر اکیٹکر کے نام پر آجاتا ہے اور آپ کا نام سب سے پیدای آجاتا ہے اچھا تو لگتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ جو محنت کی ہے اور جو ڈیڈیکیشن دکھائی ہے اس کا سلا جو ہے وہ فائنلی ہم ملنا شروع ہوئی ہے سیکھ اچھا ٹو میچ کھیلے آپ کو ایک سیسنز کی گئی درمیچ کوٹسٹورنگ راہ ٹائم سائل اس گراؤنڈ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جاسکتا اس گراؤنڈ میں اگر آپ 30 بھی بنا لیتے ہیں تو وہ بھی چیز کرنا بڑا مشکل حسابت ہو رہا ہے تو اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو شروع میں ہمیں چکنی بھی وکٹس بھی انتے ہیں ساری کوٹو رہے گئے تو ہماری فیلڈنگ سہی طرح ٹیسٹ نہیں ہوئی لاشٹ کے اوورز میں کافی کیچز ڈروپ ہوئے سمد نے ایک کیچ چھوڑا، آلی نے ایک کیچ چھوڑا کام کرنا پڑے گا کیونکہ ہر میچ میں میں بولڈ اور lpw نہیں ملے گا ہم لکھی تھے اور بولڈز نے بہتچی بالکل کرائی اور مور دن دائیوڈ سے کہ جو خوکس کے بیٹسمنٹ فرم نے اپنی وکٹس پرو کیا کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھے کہ وہ کھڑے 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 تھے یاد سے شکیر بھائی نے کھیلا یوسف ہو کیونکہ یہ کھڑے کھڑے کے لئے و کہی پہلا نکھیے لوگوں نے کھڑے 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 باہ کافی لوگوں저ی ہیں جو پہلی دفاہ کھڑے تھے شاہوما میں diesen پہلی دفاہ سوپرا میٹ Chancellor نے سی بیٹسمنٹ فورمات کیولئے ٹھلے تو آئیڈیا نہیں تھا یہ نقاب کیا پڑے دی ٹین 专 RS جب آپ نے ٹھول sponsoring gy possible kitaса نہیں مبینڈ کھڑے دس چاہیے تھا چھوڑا ہے یا پانچ گئے آپ لوگے نروس کیوں سے آئے ہیں یا آپ محصت ہے کہ نا بڑھے ہیں نروس تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری اننگز میں ہی تھے کیونکہ اس طرح کے لو ٹارگیٹ جو ہوتے ہوں کافی ٹرنگی ہوتے ہیں مگر ہمیں کونفیڈنس تھا کہ جب تک شکیل بھائی جو ہیں ہمیں پچھ پہ کھڑے ویتے ہیں تو ہمیں پورا کونفیڈنس تھا ہمیں پھرکیٹنس تھا آپ نے چیز کیا ہے کہ شہادی کہ کسیوں کا ناسٹو ہوگا ہوتا ہے وہ شید کا سکتا ہے دیکھیں اس کیا گا انہوں نے سمیٹ سے ہوگایا کہاں پہ انہوں نے چیز ہوگا ہے کچھ کہنے ہی سکتے ہیں کیونکہ فورمیٹ ہیسا ہے کہ ہمارے تو کرانے ہی پڑے گے ہر کسی کو تو ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہ سیکنڈ ناسٹو ہوگا نومی سے کرا کے ہر کسی کے لئے ٹرائے کرتے ہیں اور ٹارگٹ کو پڑھاتے یوسف کو زیادہ رنز دیتے ہیں دیفینڈ کرنے کے لئے یہ لاسٹ سوپر ایٹ میں بھی سکسیسپل ہوا تھا جب ہمارا فائنل محس تھا ٹائٹنز کے ساتھ جب میں ہاکس میں تھا تب لاسٹ ٹوور میں ہم نے خالی بارہ رن دیفینڈ کرنے تھے اور لاسٹ ٹوور ہاں نہیں تھرڈ پوزیشن سے پہلے محس تھا جو کالی فائر تھا تو اس میں بھی ہم نے یہی سٹریٹیجی کیا کیونکہ رنز کا ڈیفینڈ کرنے کے لئے کم تھے اس لئے ہم نے جو زیادہ آٹیکنگ بولر تھا اس کو ہم نے سیکنڈ آسٹ ٹوور دے دیا کہ ٹرائے تو ڈیفینڈ ایز مینی اس پاسبل اور لاسٹ ٹوور میں ایز مچ اس پاسبل ہم نے دیکھا ہوں ایسٹا سکرینڈ اس کے پیلے میں آئیتا ہوں بہت اچھو ہوا اس کے پاس اس کو بول ہی پچھنے کیا کیا تھا ہم نے سکتا اس لگتے ہیں یا وہ انس کے ساتھ بھی بولا وہ اب ان کا ہے اب ظاہرہا وہ ان کو کام کا نیز بودتے ہیں ایسا ایمپیکٹ بولر وہ وکیٹ لے کے جاتے ہیں وہ انلکی تھے کیونکہ وکیٹ پہ مل گئی تھی آجا سیکنڈ میچ میں کام پہ ہم وہ کن سے مستے کیا سیکنڈ میچ میں سب سے پہلے ہماری مستے کیا ہوئی کیونکہ ہمارا جو ٹیم کومنیشن تھا وہ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ٹیم کومنیشن پہ پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہے تھا وہ لاسٹ مومنٹ پہ غلطیاں کی ہم نے شاکیل بھائی کو ہمیں ایزا باللگ اپشن رکھنا چاہیے تھا مگر لاسٹ مومنٹ پہ آکے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ شاکیل بھائی کو ایزا باللگ اپشن نہیں اوز کریں انہوں نے ہلاکہ فرسٹ میچ میں مائچ میں ہمیں دوسرا خاص طور پر جو دوسرا سرکل تھا اس میں کافی رنز پڑے تو میں کہوں گا کہ نمبر ون جو کومنیشن تھا وہ ہم نے پہلے سے دیسائیڈ کر کے نہیں رکھا کچھ پلان کر کے نہیں کیا اور دوسرا یہ ہی کہ جو سیکنڈ سرکل پہلے میں ایک ہی تھی نہیں کیا نی نی اور کارنفرنس کی بات نہیں ہے ایک اس جسٹ پارد او دی گیم باقی یہ ہی تھا کہ situation میں ایسی ہی سیمیلر جا رہی تھی جائے سے پچھے سیکنڈ سرکل کے ابرتے ہیں اس میں ہم نے کنسیڈ زادہ کیا اور اس کے بعد ہم گیم میں واپس نہیں آسکتے تو کیا لگتا ہے سیسنز گومس پیچھے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور فرسٹ دے تھا اس سے پہلے اس فورمیٹ کو کھلائے نہیں گیا تھا اس گرانڈ پہ ہم اسی کے ساتھ غلطیوں میں ساتھ سیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنا سٹرانگ کومینیشن بنائیں گے اور انشاءاللہ کمبیک کریں گے جیلے ٹھیک ہے فراؤں شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ یہ تھی ہماری تھوڑی بہت آج سپر ایٹ کے جو پہلے چارڈ میچے ان پر ڈسکشن یقینہ آپ لوگوں کو یہ بات چیت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں پھر آپ لوگوں کے سلام میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ